اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے سال اندر ہوئے تھے ایک لوس ٹاک پر جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی اس پر تو یہ کہتے رہتے تھے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیسے تھا تم کسی پر بھی کچھ بھی بول دو گے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے اور اب مجھے ان پر اس بات پر غصہ آ رہا ہے کہ ویڈاوٹ اینی نالیج ویڈاوٹ اینی پروف وہ ایک ملحد بیٹھا ہے آسٹریلیا میں اس نے بکواس کی ہے کچھ انہوں نے اپنے چینلز پر چلائی ہے کہ ویسے تو آپ ملحدین کو تو ایسے لطارتے ہیں اور کسی کو نہیں چھوڑتے اور اپنے مرضی کے لیے ملحد کا بیان بھی چلا دیں گے واہ بے واہ کیا بات ہے بڑے دوگلے منافق لوگو یار آپ لوگ اور بغیر تحقیق کے بغیر پروف کے کسی پر بھی آپ لوگ الزام لگاتے رہتے ہو وہ فتنہ مچایا ہے اس لئے میں انجینئر مرزا کو فتنہ بھی کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ فتنہ گری ہے کہ اس کے لوگوں میں بھی آ گئی ہے کہ ویڈاوٹ پروف باتیں کرتے ہیں قرآن اٹھا کے دیکھو یار سورة الحجرات آیاء نمبر ٹویلپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ایمان لائے ہو تو سنو اگر ایمان والے نہیں ہو تو تم سے مخاطبی نہیں ہے بہت گمان کرنے سے احتراز کرو بچو ہم نے تو اپنے گمان میں تیر چلائے رکھیں بازابتہ نام لے لے کر لوگوں کی بات کر رہے ہو یار کچھ حیاء کرو وہ کسی نے کہا دعا مارے ہیں ہم پارلیمنٹ پاکستان میں ہو کوئی شرم کرو کچھ حیاء کرو یار لٹرلی آئیم سو میڈ رائیٹ ناؤ کہ یار یہ کیا طریقہ ہے کہ چٹ بھی میری پڑ بھی میری تم لوگ پہ بات آتی ہے تو تم لوگ ایسے آ جاتے ہو ڈیفینڈ کرنے کے لئے یہ آوٹ آف کانٹیکس تھا اور فلانا تھا اور یہ تھا اور تم پر پھر بات آ جاتی ہے تو تم کسی کا بھی نام لے لتے ہو بغیر پروف اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھو لعلت اللہ علی الكاذبین بولتے ہو نا تو بغیر پروف کہ تم کیسے بات کر سکتے ہو وہ بھی نام لے کے یا کسی جماعت کو کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہو یہ وہ فتنہ ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے اس وقت سنو یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن انہ بعض الظن اثم کے بعض گمان گناہ ہیں کیوں سمیٹتے ہو ایسے گناہ کیوں بہتان لگاتے ہو پتہ ہے بہتان کیا ہوتا ہے بہتان یہ ہوتا ہے کسی پر ایسی بات کرنا جو اس میں پائی نہ جاتی ہو وہ تمہیں پتہ ہے کچھ نہیں ہے جب تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم بہتان کیوں لگا رہے ہو کسی پر اور اللہ کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبُوا اور ایک دوسرے کے حال کی تجسس میں نہ پڑے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر میں تو موہ پہ بول رہا ہوں بھائی آپ لوگوں کے یار صدر جاؤ یہ کیا طریقہ ہے یعنی آپ لوگ عجیب آپ لوگ نے بدتمیزی مچا کے رکھی ہے لٹرلی لٹرلی یہ بدتمیزی ہے جس کے اوپر جو ہے نا میں نے سنا تو میں نے کہا کہ ایک ملہد نے وہاں سے آپ کو ایسے ایسے یا تو آپ کے اندر ایسے اناثر موجود ہیں جو باہر کے elements کے لیے کام کر رہے ہیں جن کو اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ کام اسلام کے لیے نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کو آپس میں لڑانے کے لیے کر رہے ہیں اور آپ ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہو وہ خدا کا خوف کرو یار جو بھی مرضی میں آتا ہے بول کے فارغ ہو جاتے ہو اس کی کیا کریں تمہارا جو جس سے پڑھتے اس کا بھی یہی حال ہے وہ بھی عجیب بدتمیز آدمی ہیں میں کیا بولوں اب اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جہاں سے اس نے پڑھا ہے نا ان سب کے خلاف بولتا ہے اس کی بے لگام زبان ہے آؤ میں تمہیں تھوڑا عدب سکھا دوں انجینئر مرزا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ عدب کا تو یہ عالم تھا کہ حضرت حماد جو آپ کے شاگر اعوستاد تھے آپ کے ان کے انتقال کے باوجود بھی ان کے گھر کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھتے تھے حالانکہ ان کا گھر سات گلی دور تھا پڑھو یار عدب ہوتا کیا ہے تمہیں خبر ہی کوئی نہیں عدب کیا ہوتا ہے ان کے گھر کی طرف پیر نہیں کرتے تھے عدب سے اور کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے انتقال کے بعد سے آج تک جب نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں اپنے استاد کے لیے بھی کرتا ہوں اور تم جن سے پڑے انہی پر تم باتیں کرتے ہو شرم آنی جائیے لٹرلی اور پھر آگے سے اس کو سننے والے ہوتا یہ ہے نا جو ماحول ملتا ہے نا انسان ویسی ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو ماحول یہ ملائے کسی کو کچھ بھی بول دو اور اس کے بعد جو ہے کوئی پکڑے تو بولو کہ نہیں نی جی آٹ او کانٹیکس تھا جی نہیں نی جی وہ تو مزاق تھا جی ہر چیز مزاق ہے آپ لوگوں کے لیے نو ونڈر آپ لوگوں کی تفسیریں بھی نون سیریس ہوتی ہیں حدیثوں کی تشریحات بھی نون سیریس ہوتی ہیں کبھی جا کے بیٹھو کہ حدیثوں کی شرعہ کیسے کی جاتی ہے کبھی جا کے سنو وہ تفسیریں پڑا ہی کیسے جاتی ہیں تمہیں پڑا ہے کوئی نہیں ہے تمہیں پہلا آدمی یہ بغیرت انسان ملا ہے جسے خبر بغیرت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جس میں غیرت ہوتی ہے وہ اپنے اساتذہ کی حیاء کرتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جملے نہیں بولتا جو اس دنیا میں رہے بھی نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو آکے ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے کبھی تو کسی کے بارے میں کسی کسی کے بارے میں اور وہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں کہ یہ میری ہمیشہ چلتی رہے گی یہ جو ہے نا اٹیٹیوٹ اس پر اور بھی بات کروں گا کہ عدب جو ہے نا اس کا کتنا عالی مقام ہے احادیث نبیہ میں اور تم لوگ تو بے عدبوں سے گستاخوں سے علم حاصل کرنے نکل گئے ہو گستاخوں کے آئلم نہیں ملتا معلومات ملتی ہوں گی معلومات اور علم میں فرق کرنا سیکھو معلومات اور علم میں بڑا فرق ہے اس لیے تو علم ناقص ہے اس لیے تم کہتے پھر تو اس نے بڑا پڑھا دیا بڑا کیا پڑھا دیا اس نے زہر کی پیالیں انڈیل دیا تم لوگ کے دماغوں میں جو اب باہر آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں کیا اس نے پڑھایا ہے تمہیں کہ کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دو اس کے بعد کوئی پروائی نہیں ہے اور پوچھو تو آگے سے کہتے ہیں جی وقت بتائے گا جب وقت بتائے گا تتم اپنی زبان بند رکھو تم کیوں سپیکولیشنز کر رہے ہو تم سپیکولیشنز مت کرو تو اب وقت ہی بتائے گا تو پھر دھیرے ہو کے بیٹھے رہو تو اس لیے جو ہے نا آدھے آدھی باتیں نہ پڑھا کرو قرآن میں سے قرآن پڑھو تو پورا پڑھو اتخلو فی السلمی کافہ اپنی مرضی کا نہیں کہ ایک دو آیت نے بگڑ لی لانت اللہ یہ بھی یاد رکھو اللہ فساد لگانے والوں کو پسند نہیں کرتا جو تمہارا استاد بھی اس کا بھی یہی کام ہے فسادی آدمی ہے فتنہ گربی ہے اور فسادی بھی ہے مکھی بن کے جا کے چیزیں نکال کے لے کے آتا ہے آوٹ آف آوٹ آف کانٹیکس چیزیں نکال کے لاتا ہے آوٹ آف کانٹیکس بیان کرتا ہے لٹرلی تو اس پر جو ہوا اس کی تو میں نے وضمت کی ہے کہ ویسے ہونا نہیں چاہیے لیکن پرسنلی اس کا جو کیلپر ہے جو اس کا لیول ہے وہ جس طرح کی باتیں کرتا ہے ایس نانسنس آپ لوگ نانسنس سنتے ہو اس کی عجیب سی بات ہے کیسے سن لیتے ہو میں تو اس کو ایک دفعہ پانچ منٹ سنا تھا میں نے کہا یہ کیا آدمی ہے اس کے ٹون دیکھی آپ نے جب جس صحابہ سے بغز ہے تو اس وقت کیسے اس کے اندر کا غلازت نکل رہی ہوتی ہے ایسے آواز بڑھ جاتی ہے چہرہ بگڑ جاتا ہے کیا وجہ ہے اندر بغز ہے صحابہ سے آلِ بیت کا نام لے کے صحابہ سے بغز کا اظہار کرتا ہے شرم آنے جائیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مبارک تم لوگوں کو یاد نہیں رہتا اللہ اللہ صحابی لا تتخدہم غرضا من بعجی فمن نحبہم فبحبی احبہم ومن نبغضہم فببغضی ابغضہم حضور نے کیا فرمایا کہ ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ اللہ صحابی میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا کس سے کہا صحابہ سے کہا صحابہ تو سامنے بیٹھے تھے ہم سے تم سے کہا میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا یاد رکھو ان کی شان میں کوئی گستاخیاں کرو گے نا تم تو بات میرے تک آئے گی کیونکہ جسے مجھ سے محبت ہے وہ میری محبت میں ان سے محبت کرے گا جسے ان سے بغض ہے اسے مجھ سے بغض ہے اور یاد رکھو ان کے بارے میں کچھ کہو گے تو مجھ تک بات آئے گی اور جو مجھ تک بات آتی ہے وہ رب تک جاتی ہے تو اپنی آخرت کی فکر کرو جہالت سے بچھو اپنی آخرت کی فکر کرو اور یہی بات ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رب نے بھلائی اٹھا لی ہوتی ہے نا ان کے اندر سے عدب بھی اٹھا لیتا ہے اور علماء کا اور مشایخ کا اور اپنے بڑوں کا عدب اٹھ جاتا ہے بس اسی نہج پہ کھڑے ہو میں نے پیار سے بھی بڑا سمجھایا ہے آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو شاید یہی زبان سمجھتے ہو تو افسوس مجھے اس لیے اتنا غصہ ہے جب میں نے اتنی زیادہ تعداد میں اپنے چینل کے اوپر یہ کمنٹ دیکھیں ہیں اور پھر دوسرے چینل پر تو بتا نہیں کیا ہوگا بہرحال مجھے یہ بات آپ تک پہنچانی تھی I hope you understand this and stop this nonsense کہ آپ کسی پر بھی اٹھ کے الزام لگا دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ